حضرات کرامی تشریف رکھتے ہیں یہ تھے جناب بیر ریاو سین شاہ صاحب آف رکھو آل جو آپ سے فضائل و مسحبہ لبیت بیان فرما رہے تھے اب آپ کے سامنے کاریل قصائد جناب ملک امیر حسین جعفری آف سرگودہ وہ ممر پر تشریف فرمائیں اپنے مقصود انداز میں فضائل و مسحبہ لبیت بیان فرمائیں گے جناب حاجی مقبول سینڈ ڈھکو بیر سیاد علیہ السرزا شاہ صاحب علامہ نصیر حسین آف علی پرچٹھا جناب مولانا افان ایدر صاحب یہ سارے صحبان تشریف رکھتے ہیں آپ نے اپنے مقرعہ ٹائم پر خطاب کریں گے تمام سامنے سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے جناب کاریل قصائد امیر حسین جعفری آف سرگودہ اور ان کے فوراں بعد جناب حاجی مقبول سینڈ ڈھکو صاحب سٹی باتن شریف لے سٹی باتن شریف لے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 ہمیشہ ہمیشہ آباد و ان جتے محمد و آل محمد از اکران دے بابا جی اجازت ہے نا بسم اللہ بزرگ مولاد مدہ خان رمی آر محمد کو گرانا نہیں چاہتی دل چاندے ربائی سنو آمان یہ لیک میں دل لکھتا ہے کان آخری آئکا ہے کون آخری آئکا ہے مقام تے آخری پاک رسول دی پاک حویلی پاک مسند لگی ہوئی مومنہ دی مار سیدہ دی نانی گھاری تشریف فرمائے نا جہنے امی حبیبہ امی حبیبہ دوالے تو دے دروازے تے آیا دستک دیتی اچھے آواز نال بول کا دے امی حبیبہ میں تڑپے ہواں نا جہنے ابو صفیان دروازہ کھول میں اندر داخل ہواں دھا میں جھپے ہواس حق کل مار کیا دیے خبردار اہستہ بول اتھے جبریلی رکو اندر ہے ہائے آئے ہائے شکر ہے شکر ہے الحمدللہ ربائی اس لے سنابنی ہے جہاں میلے روحانی گیا تو مجلس اچھا آ جاسی آہستہ بول دیتھے جبریلی رکمین دے دھی دروازہ کھولیا پیو اندر داخل ہویا دھی نے پیو دی ٹور دی رفتار دی ٹھی ارادہ سمجھ گئی جلدی دنال کائنات دی رسول دی مسن اللہ پیر چھو جاگنے بے جاگنے زمین پہ ٹاٹ بچھا کیا دیئے بسم اللہ بسم اللہ اللہ بادشاہ رنگ دا کالا بڑھائے حسین بادشاہ کالے رنگ دا سوڑا رنگ چڑھائے دیکھو دس ہے یاد میں کمی ربائیس دو ہے نا لطف لینے اپ تھنباؤ پیو دھی دے مخاطبو قدر میرے بچھلا کیا میں ترہ پیو نہیں پیو تہے وقت مسنت کیوں لپیٹیے کیا اس مسنت میں نہیں بیسندہ دھی پیو دے مخاطبو کیا دیئے وہ کہتی ہے بولو یاد پھڑی بولو محمد کو گرانہ موسیقی 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 جتنے مجلس ہی تو رہے ہوگی موسیقی 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 اس کی تا فرمایا میں ہاتھ نہ لیسا پھل لگانے تھوڑی کیے کما یہ رکھ دیو ادھے حمید نامی موچیے جتی چاہ کے سامنے آئے تچے رہتے پریشانی دعلا میں امام فرمایا میڈی جتی بنا کے پریشان نہیں مالا شاہ اللہ پوری آوے سچیندہ ودا امام فرمایا گبرہ نہیں جیسے چودہ جن پہ ویسے پوری آسنگی جتی پوائی تسرکان ادھے مولا شام اچھنا اندادیاں منگ اندادینا اپنی مرضی مطابق اتاب فرماو امام فرمایا جب مرضی نال دیو نے توافر خروج اٹھا تو جو ہے لوگ آتے مولا نالین دے بدل اتنا خروج یہ رہے جوارات دے دیر جہاں دے سائے تلے اٹھ باہا سگی دیں تر نالین دے بدلے امام فرمایا نالین دام المیم مین ایلی بولو نالین 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 میں نہیں لایا اندھی نیت دی قیمت لائیے اس ماہ میں دیکھوں سچیاں سڑیائے اندھی گال پسند میں کوئیے سیادہ دائیے ازار دولت دائیں اندھی قیمت نہیں جرے چوتھیے سبنائیے میڈا دل ندھے وہ ایک ہوں لکھنے میں آج ملک اگر دین شایئے کالے ہاتھ کڑے گاؤں 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 ہیں لہے لیداری بہا بہا مجلس کو ہی پڑھنی ہوگی حاضر کھلو تاں جب یہ زندگی ہوگا غازی تنوں رنگ لائے نیت دا مسئلہ ہوں دے میں گیا نا مدین پاک تھوڑی جی جگہ ہے ریاض الجنت مسئلہ توسیئے ریاض الجنت جتنا ہو برینڈا نہ ہو پایا ہویا ریاض الجنت دی جا اتنی ہے اتھائیں سرکار دا میمبر ہے اتھائیں بلال دی جگہ ہے جتے آزان دینڈائی کتنی دنیا ہندی ہوتھے آئیوئی سارے نماز اتھے پڑھ دیں دو رقات نماز ریاض الجنت دی قضا پڑی زندگی دیاں قضائیں معاف ہوں دی یہ چاچے لطیفہ کے یہ حسیت نہیں دے دنیت دے وہ پچھے آنکھ میں روک گیا آگے کنات یہ کنات ساڑیاں کناتا ہو چھے ہیں اس تو ادھا ادھی سنافیت میں کنات لا رکھ دیں اگلے بندے نماز پڑھ رہے ہیں اگلے بندے نماز پڑھ رہے ہیں انہاں کٹ دیں کچھ گیڑے سورتے ہو دیں دیں کہ مطوے اگلے انہاں کٹ دیا دو جنوات آندہ اور جیڑا جیڑا ہی بنیے اپنی حسراتہ مٹائیں دیں ادھا گھنٹہ دیں وہاں دیں وہاں دیں وہاں دیں جیڑے عیدے مبال آلے دیں علی تو منگ کے لیا نہیں دا بانی کولا دا گھنٹہ نا آج کدے اب کھجے ہلا یہی اتھے ترہے گھنٹے رکھنا پاسی ہے کے بند سی مالا کوئی ایسا نظام ہویا آج میں جلدی یہ تھے دور کا تنوال پڑھ رہا واللہ با حسین ممبر دکھر ہوتا او جیڑے مطاعتہ ہی نا اس اگلے بندے کڑے کھڑھ کے جالی دے کولو ٹوریا اینے ٹوردے لگایا دیتھا لگایا جیڑا میں کھلو تم نزوکا آج آجا جا آجا جا آجا آجا جا جا وہاں دے ہو رہا آئے وہاں کھر نہیں وہیڑا کرے میں اگا ہاں کھو میں اتھیا کرو کا سکر رہا میں اگے کنات کھلے نہ او تھوں سارا تو پہلے 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 سبحان اللہ جناب نوم زیرو میٹر نمہ قصیدہ زیرو میٹر حاجین دے متعلق حاجین دے آخری حاجین دے چٹی المیدان اللہ بادشاہ فرمائے میرے حبیب آئے کاف لائے تھائیں روک اتھے جھاڑی کائی نہیں اتھے کانت دہولہ کوئی نہیں اے ہے چٹی المیدان اے سجے خبے ہو نہ سکسیں جڑے اگے جاندے پہنے انہوں نے پچھے بلا جڑے پچھے پہنے انہوں نے اگے بلا انہوں نے بندیاں پلانے لیں جڑے بندے نسن دے آدیاں بولو اللہ زبان عطا کی دے لیکن اللہ بولنا چاہتے ہیں جی میں آیاتی ہوئی بھلا ہوئی یمریں کائی گال تضاکر نل کرنی چاہتے ہیں تو سب بولنے تضاکر پڑھنے جو بندہ انہیں ہاتھ بان لوے تے خیر حلائی رکھے چھٹاکی دی زبان ہیں بولنا چاہتے ہیں بولی نہیں چکتا بولدہ وہ بندہ جیسا بولنا میڑے مرسرالین ہوں چھٹا لگے جی بول سارے بولو ہائداری آخری حاجتو اللہ انہیں بندہ تو پلانے لے لے جڑے بندے نسن دے آ دیا تو پلانے تلے رکھے آج لا الہ اللہ اللہ دا دلے محمد الرسول اللہ دا کر بانے توجہ ہے لا الہ اللہ اللہ بانے محمد الرسول اللہ دا کر ہوئے علی اللہ اللہ دا ذکر ہوئے اجاز رکھا میڑا معبوب آج تاہی 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 نال سخت ہی نہیں کیتی آج سخت ہی نال کر دا ہے کام نہ کرے سن سمجھیں رسالت دا کیتا ہی کوئی 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 بولو دا صحیح سمجھیں رسالت دا کیتا ہی کوئی نہیں کیتا یہ میڑا اعلان ہے یہ ضروری کا ہے ممبر بان گیا توجہ ہے کام مز کام چالی پلانے لہائے چالیاں پلانے ہوں ممبر بڑیاں لطف لینے جڑے بڑھڑے بیٹھے ہو ایک بندہ ٹرو دا سامنے آیا ایک آدمی دیکھ یہ ممبر کیوں بنایا جا رہا ہے بڑھڑا فارس become کہ تمہیں کچھ دکھایا جا رہا ہی بولو اگر یہ ممبر کیوں بنایا جا رہا ہے بڑھڑا فارس تمہیں اب کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ اونچا کیوں اٹھایا جا رہا ہے بڑھڑا فارسی تمہیں جوتا لگایا جا رہا ہے سنوامہ کسیدہ سنوامہ کسیدہ سنوامہ کسیدہ اتھے ممبر دکھلو کے بیراد آبازنب کے کائنات رسول نے کے اعلان کیتے ہیں سنوامہ کسیدہ جو طبی لیگ میں نے کئی سال کی ہے جو طبی لیگ میں نے کئی سال کی ہے جو طبی لیگ میں نے کئی سال کی ہے جو طبی لیگ میں نے کئی سال کی ہے جو تبلیغ 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 میں نے کئی سال کی ہے کئی سال کی ہے جو تھا بلگ میں نے کئی سال کی ہے وہی اپنی میند سنانے لگا ہوں حلالی حرامی کی کیا ہے حقیقت حلالی حرامی کی کیا ہے حقیقت یہ میدان سم پہ بتانے لگا ہوں حلالی حرامی کی کیی بہت میراوانی حلالی حرامی کی کیا ہے حرامی کی کی تینک جلسہ ہوئے مجلس ہوئے گھگھان لے دور دورnight مجمع чудہ تو آیا میں شہر دی وضاحب كرام ایک کمزوری محسوس ہو سی مجمع دی وضاعت نہیں کردہ جناب نوں شیر شناونا چاہنا دیکھ سا مجلہ سچا حاضر کونے غیر حاضر کونے شیر پہت پہنے پوری توجہ آدھ اکڑ گل پہ آؤ علی کی حضارت پہ بادشاہ لہد میں جلے گی اسی کی گواہی جاغو میری دنیا ون غازی رنگلاوے زندہ و سلامت رہو الحمدللہ قدردانہ پہ پڑ دا بے غدرہ چناب پہ پڑ دا شیر ملادہ پہلی لین سونی سونی نے اگلیا لینہ سونیا سونسو نتیجے آلی لینوں دیئے آخری لین پوری توجہ وہی اپنی محنت سنانے لگا ہوں اگے کافیہ ردیف ذہن روے یہ میدان خمپے بتانے لگا ہوں سنانے لگا ہوں بتانے لگا ہوں اور جے حاضر بیٹھے ہو تا آخری لین اس دنال ملنی ہے بتانے لگا ہوں سنانے لگا ہوں جے حاضر بیٹھے ہو تا شیر سنانا پوری توجہو علی جی ہزارین پہ باد جائے لہد میں جلے گے اس کی گوائی اسے مان جیسے علالی بنو گے نہ مانا تو شجرے کی ہوگی تبا ہی نہ مانا تو شجرے کی ہوگی تبا ہی بنایا تھا آدم کبھی آپ جس نے بنایا تھا آدم کبھی آپ جس نے وہی ہاتھ تم کو دکھانے لگا ہوں ہاں ہاں آج جڑہت تو انڈکھائے نیجل بلاغا نیجل اسرار خطبِ علی باچھادا میو علیہ جائے آدم نمیٹی ہتھا نال خمار کی تھی یہ وجہ ہے ہتھا نال خمیر کی تھی یہ سوڑا شہر سنینے تا اگلا شہر دے دھا کتنا سوڑا سن دے ہو موالیاں حلالیاں دے ہاتھ ہار جاں میرا چاند حیاتی ہو بھی ہاتھ کھول باؤ سارا جہان بدی رکھے تا کھول باؤ تیڑا تا مڈا تا کھول باؤ مل دے بندی پیٹی دے حیاتی دے دودھ میں رنگ دے ہی نہ کر سکتے تیری حیاتی میں بیٹھے ہی فراند تے ہاتھ ہچا کر کے نا رہے ہی رہی ہی رہی بہی دے قدیری بانباؤ پوری توجہ شیر پنسٹ میں نا دکڑی گل پیاں جنگے جیسے گوی کعبا وہ مسجود ہے پشر کے لبادے میں معبود ہے بسم اللہ بہت مربانی بہت مربانی ملکن آرہے حیدری چکے جسے کو کعبا وہ مسجود ہے یہ بشر کے لبادے میں معبود ہے یہ زمین پہ علیہ آسمہ پہ علیہ لہد میں پیدے کھو تو موجود ہے یہ لہد میں پیدے کھو تو موجود ہے یہ گئے اکبر یا رسول اللہ زمین حضاری زندہ باد زندہ باد اللہم سالے ملک سلوات پڑھو خاندان تطہیر پہ اللہم اللہم حاصل شیر حاصل شیر حاصل شیر قصید دا حاصل شیر گھگان لیا لیا آؤ نب لے سو آج دے دن جتنا سفر کا ہے صندوق لگ سی بے شیر مولا علی باد شاہ دا تے غدیر والا شیر باب لطیف جی لوگا نہیں سنیا تے بولے نہیں پوری توجہ علی انو ولی اللہ بندہ پڑھ دا ہوئے تے بولے ہی نہیں بول سکیں تا بولیں نا بول سکیں تا عمل پہ ڈسائنا جناب میر سمیں تمار تو زبان ادھاری منگل میں خاص کر زیادہ پچھے بیٹھے پوری توجہ شیر پہ سنو ہے نا یہ اسلام ہے کل ایمان ہے یہ حلال حرام کی پہچان ہے یہ باہ بھائی 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 باہ بھائی بھائی ایمان ہے یہ حلال حرام کے پہچان ہے یہ ہے قرآن کار اس کی ملاکہ سلطان بھیجے وہ سلطان ہے یہ نہیں نہیں صرف اعلان نہیں صرف اعلان میں اپنے رسالت بچانے لگو بسم اللہ واہ بھائی بھائی سوڑا سوڑا نے کسیدہ اور پڑھائیں پڑھائیں بھائی دو کسیدہ پڑھائیں نعرہ مارو کسیدہ پڑھائیں بھائی کسیدہ سننے کسیدہ سننے کسیدہ سننے دل لطف لینے اللہ تو یہ دنیا دراز فرما ہوئی بھائی بھائی انعام جافتہ کسیدہ جی ایدھے باد ہو چا پڑھائیں بڑھا چا بھائیں اے میں پیاری علیدہ دل میں چسام سام رکھا 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 میں پیاری علیدہ دل بتسام سام رکھا میں پیار علیدہ دل ویچ سام سام رکھا تیرا ناد کے قرآن نال کل ایمان تیرا ناد کے قرآن نال کل ایمان شان و سدی مدسا میں تیاری علیدہ دل ویچ سام سام رکھا علی باچھانو من علی باچھانو سوچنا تُو منتامی علی علی ہے تُو نام منتامی علی علی ہے اللہ دی کل سمچا کے پیاؤدان علی ہے سواست علی ہے جو علی نو بنا منوالا بھی علی ہے آئے آئے آدم شہر پتر رہنا اوہے پیرے آسادا دیڑا کعب دا کعبہ اوہے پیرے آسادا دیڑا کعب دا کعبہ ساٹے دلان میں چرانا حسنین دا بابا ساٹے دلان میں چرانا حسنین دا بابا ایدہ پیارے وسا کے ایدہ داری ہوتے یاکے ایدہ پیارے وسا کے ایدہ داری ہوتے یاکے نبی جھک دینے لکھا ایدہ پیارے کلامیں مت کوئی بڑھڑا نالو بھی اور اس مہدے تے ساپ نہیں راندے تیرے نال ہک دو چار گلنہ نہیں کرنیاں نوے ہزار کلام کرنیاں اوہے مجلہ سے بیٹھو ایدہ بندہ علیوں نوے والی اللہ بڑھ دو اتنا بولے نوے ہزار کلام کرنیاں اللہ دیکھو چھمچا کہ پیادا اٹھارہ سالہ دی رات اٹھارہ سالہ دا دن کنڈا ہندہ ریا بس سرگرم ریا پانی چلدہ ریا منافق جلدہ ریا میرا آج دے گئے پردہ ہیل پردہ دے اندرو دھی میں جلجنا لوالا ادن منی نیڑے ادن منی اور نیڑے نزدیک آئے پردہ دے اندرو ہی خاتھ باہر آیا اس ہاتھ دے وچے کو مندری خاموش ہو گئے اے مندری اللہ ہاتھ دے میں اٹھے چھوڑا ہی رامان اللہ ہاتھ کہیں دے پردہ ہٹا گلے لگ اللہ باچھا کھا میں بے مثلوں بے مثالوں میں تا ہاتھ رکھ دے نا رامان اللہ آواز کہیں دے توجہ بھائی اے ہاتھ کہیں دے اللہ باچھا فرمایا میڈا معبوب پریشان نہ ہو میں تنوں رستہ میری صورت علیہ میری صورت علیہ میری صورت علیہ میری صورت علیہ میری عظیمت علیہ میری نصیرت علیہ میری عظیمت علیہ میری نصیرت علیہ میری نصیرت علیہ پری آیا کھداد علیہ میری عظیمت علیہ میری آیا کھداد علیہ میری جسے دل میں رہنے عظیمت علیہ دل ویچ سانپ سانپ رکھا روح مسلسنا کردار جب بزرگ باب ناصر حسین شاہران سارے کچھی ہیں لے زاکر کٹھے ہیں بابا مذباکش بیٹی گرڈا آگا ساہب جانیر ساہب مچھ پنج گئرائیں کلور کوٹیہ انہوں نے سکیم بنائی بھی پہلی دفعہ ناصر حسین شاہ آئے اس نے آخری ٹیم دے بھنے کہ پریشان ہو سی بے چین ہو سی اس نے فیل کر کے تو گل میں کہ کامیاب نہ ہوئے انہا سکین بنا لئی کہ سارے فضائل مسحب پڑھے آئے راج راج آخری ٹیم دے سن قریشی شہدہ قلور کوٹھی لڑائی نا زاکر بڑا چنگائی نامور زاکر آئی قریشی تھوڑا چار پائی دے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا اڑ دا جائے وہ اڑ دیاں اڑ دیاں نا بابی کو لائیا اور کہا بابا ناظر سانشاہ جی ایک کچھی آلے سکین بڑھیں بڑھیں تو انہوں خراب کرنے تو انہوں آخری ٹیم پڑھوں یہ لیے مجمع گھار لاکھ ویسے بابا ناظر سانشاہ کا قریش شاہد انہ سارے زاکران مہاکہ ایک پانچ میٹ بہے کنے لوگ او لے پانچ میٹ پڑھ ساں دے دا سائسا میں کے دا زاکران آخری ٹیم آیا بابی سانشاہ انہوں ٹیم مل گیا بابی سانشاہ انہوں نے ممبر تیاب ہے لوگ جو تھیوں کچھ نہیں پہی بیٹھا انہوں نے کھڑے ہو گئے توڑا نہیں ہے دے رہنے میں ہی سوڑی ہیں انہوں نے کچھ دے لیا شاہ رہا کھا جیڑے کھلوٹے ہو کھلوٹے رہو جیڑے بیٹھے ہو بیٹھے رہو پانچ میٹ میں صرف پڑھ نہیں جیڑے پانچ میٹ پڑھ جان دا ہوئے پانچ گھنٹے ہی پڑھ جان دا ہوئے توجہ ہے آج دو میٹ دا فضائل دو میٹ دا مسحب تو جیڑے فضائل کرے سائے بھی یاد رہا سی جیڑے مسحب پڑھ سائے بھی یاد رہا سی رات چار پانیاں تھے تو سا یاد کرے سو بھے سر وہ دے چنا سر حسین شاہ آج وہ کی میں پڑھے آج سارے بول کے دسو اللہ دے کتنے نبی ہیں انہاں کا ہک لک چوی ہزار انہاں کا سارے اندر سردار کام انہاں کا حضرت محمد مصطفی کچھی آلے تا پرنڈال کھڑا ہو گیا تے پگڑیاں اس نے پگڑیاں دا دور آئی انہاں تا چھات مال پگڑیاں ساٹھ دیتیا اللہ جانے گھگان لیا لے کہ میں سنسن پوری توجہ بدرگ جمان بھائیو اٹھائی میٹ دا فضائل انہاں کے دسو تو سائی کتنے نبی ہیں ایک لک چوی ہزار پرغمبر سارے اندر سردار کام حضرت محمد مصطفی باب سائیوں نے فرمایا تے ملائکہ دسردار کام جناب جبریل باب ناظر حسین شاورا ممبر تے حد تھی ماریا قسم ہی چاہ کے ممبر دیا کیا دو سردار ان ایک نبیاں دا ایک ملائکہ دا انہاں دوان سردار انہوں ڈٹھائے جو علی دے بال کھڑے انہیں ہائے 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 بولو اس دو بٹا ہی کوئی فضائل ہے آدن فضائل پیسر میں نا ہاتھ کھول جاچن مل مل کے ہار بندہ توجہ فرمائے سیتنارہ مرے شیر سناؤنا چانا اللہ دائے نامے جیند ملہ کے اونا میں اور کے خواہ بگ کر کریں ہے ہائے 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 ہت꾸 اچھا فضائل دے گھرا scenes ایک شہر پڑھتا چکے ان feud مئن نال بڑی کے حسن موڑے سٹیک چھوڑ کے تولنا بھی хوایا موڑا سٹیک ہے بعد slavery mir انہوںSTR حسن اے نہیں یہ یہاں جگلان شکل مزار ہیں اسی نام مل اور اتنا منی کو ہوتا ہوں پاک رسول دی رے لگ دے بعد برکہ بٹا ہونے دے بعد مسلمانہ اپنی مرضی نال ایک بادشاہ چنیا علی والے گھبرا گئے علی دے ایک ملان رات دے سمرچ علی والے درواہ دیتے ہیں ان کیا کیا علی والے ہوں مسلمانہ کام کڑا کیتا ہے پاک رسول دے بعد اپنی مرضی مطابق بادشاہ بنا لینے بادشاہ کو یہ نہیں بادشاہ ہوں دے جب اللہ بناوے نبی دکھاوے بھولو جب اللہ بناوے نبی دکھاوے بادشاہ بنے دے سوچے دے نیوسنو بناوے جڑا لتھو ہے شامس بلا سکتا ہوئے جڑا مردے نو پیر دی ٹھوکر مار کے جوا سکتا ہوئے جڑا مسلے آپ کرے گا رہا لینے تو نہ پوچھے اپنی مرضی نال بادشاہ بنے لیا دے بادشاہ دے رات دے سمرچے گلہ کرنا لینے نہیں اندر بہت کرنا لینے نہیں چھٹیل میدان تے کرنا لینے گلیاں بزارنگ کرنا لینے رال بھیل کے کرئے اور جڑا واق دا بادشاہ بنے آنے نے اس نوکے سے یاسوس ڈاست دیتا بھائی علی دا ملنگ رات دے سمرچے گلنگ کر دے اگر گلنگ کر دے راسی بغاوت دا خطر ہے اس دی زبان رو اس ملنگ دا باری بلوالیا ہے اور جڑا علی دا ملنگ میں آنے سے وقت دا بادشاہ میں سنے رات دے سمرچے گلنگ کر دے میڈی طبیعت دے بڑی ناغوار گدرین خبر دار ایندر رات دے سمرچے گلنگ نگیدیاں کر ملنگ دے علی دا سچا دے سچا ملنگ با 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 تے وعدہ کرنا رات دے سمرچے گلنگ کرسا رات گزر گئی دی چڑ پیا علی دا ملنگ گلیاں دے بدا رہی تردان دے اس چوک کے چاہے جس چوک ساریاں گلیاں رلدیاں ہیں جدہ لوگ اگٹھے ہوئے نا تے علی دے ملنگ ہکل ماری او مدینے والو تو انہوں نہیں پتا میں رات دے سمرچے گلنگ کر دام با 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 چاہدی طبیعت دے ناغوار گدرین اوز میں نے بلا کر روکے رات دے سمرچے گلنگ کر اج علی دے ملنگ دے دل جڑ گئے گلنگ چٹے دیروں نے سنا ماں لوگ جمع ہو گئے رہشوات گیا تل درند جگہ نہ رہی انہوں نے کہا علی دے ملنگ آمدر اپ دے رستے ختم ہو گئے تو اپنا تاروں سی کرا تو کون ہے اگلنگ کھیڑیاں اجازہ لے تو سنو ماما محمدہ اگلنگ کھڑیاں آمدر اپنا تاروں فیلی لیں اگلنگ کھڑیاں کھڑیاں مثال لیکن موسیقی 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 قرآن پڑھنا چھوڑ دے علیہ 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 وسلم کی زندگی تو یہ خلت کے قرآن پڑھنا چھوڑ اے نہیں ہو سکتا وزیرا مشہرہ نے جلدی سلیس تو یار تو ملانگا نہیں آکھیں لگتا کوئی طریقہ تو خبر ہو قوس خبرت ہے انہوں نہیں رو کیا رات سمرے گلنہ کیتئیاں کر ملانگا دے زبان سمال کے گل کر کل تیرہ دربار آئی آج علی دے ملنگ دے دربار ہے دربارہ نے کچھ آداب ہوں دے انہوں چاہ بول دے میرا دربار لگو ہے تیرہ دربار لگو ہے تیرہ دربار لگو ہے تیرہ روکے نہیں بھئی راہ دے سمرج گلہ نکی دیا ملنگ دے تو کوئی منعک ہے تیرہ نہیں پتا یہ کوئی راہ ہے آج تا چٹہ نہیں ہے آج چٹہ نہیں ہے چٹہ نہیں کوکہ کرتا وزیرہ مشیرہ نے بلا کے دے یار کوئی طریقہ درسو علی دے ملنگ باہت تنیاں دے وزیرہ مشیرہ کیا بھئی کوئی انعام نزالہ چلا کسے علاقے دی جاگیر دیس اوٹ دے گھوڑے ضرور دینار دے لگ جوئی اوٹ دیس نوکر دیس تباز آجاسے توجہ ہے بھائی حق المارک عدالی دے ملنگ بلا علاقے دی شاہدی نے تس دینیاں تائی دینیاں ضرور دینار دلت دے اوٹھ بھی دینیاں علی علی کرنا چھوڑ دے علی دن ملنگ جوشی چائے جھینکڑے کی اچھے آواز نال پہ دے کھڑی گیل شاہی نال اکھڑے کی دا جارتی گتائی ہے بھوڑے کے ردی دا دینا بھوڑے ہو حرامی ہے جا بھا جنگی ہے ملکے نارے حیدری جاہی نال اکھڑے کی دے ملنگ بھوڑے کی دے بھوڑے کے ردی دا جے دا بھوڑے ہو حرامی ہے بھوڑے ہو حرامی ہے نبی یاد نبی دا پرمانگ ہے بھوڑے ہو حرامی ہے بھوڑے ہو حرامی ہے اللہ انہوں سلامت اکھے جڑے رون وستی آئے ہو آنکھ جانے سولن سو میل دی آئیے آئیے زخمی پیو گم لڑکی میدانِ کربلا لٹیاں تھکیاں تسیاں بھیڑی دا تصابرا شد کے لٹھے بیٹھن غریب نو ہر کوئی مارن والا ہر کوئی مارن والا جہند ہاتھان اسے ماری ہے جاک مکائش ہے نائی مل دی ضریب دے جسامتے در امرے سٹی گھوڑیاں نال گھوڑے تلواراں دے نال تلواراں نیزے آن دے نال نیزے تیران دی باراش غریب دے چھوٹی جائی دی آئی جڑی فرزاد اے کولا یہ ہاتھ جوڑ کا دی اماں ہاں میں تک سے پیو دی تک سیدھی اماں میں منت کرنیاں مل راپ نہ رہے میرے باب زدیاں کوئی نہیں میں باب زملیاں میری آدیا جنگ شروع پدما جلو گیاں کیوں وہ دیئے بی بی آدیا آپ انزاب نہ لگا انی رنان میرے باب زدین نظرام لگی آئی جنگ اٹھارا میرا حال ترے بھیڑیاں نظر دیاؤں یا مستر کوئی دا لگے آئیے زخمی پیو گھوم لڑکی دے ویجبن دے اچھین سکینہ آ پیو دے دھیدہ مگدل ویجب ملکات دا اچھین سکینہ بیو سار جمعہ دھیگال جمعہ آیا موتے چھرک پسینہ راگ زارد تھی آما سومدہ جداد تاہت شمال موتے چھرک پسینہ راگ زارد تھی آما سومدہ جداد تاہت شمال موتے چھرک پسینہ قاتلان دے راہے ولے راہے عمیر جی بابا ایسان نہیں سارے دالوں چھوٹی آئی توقع نہیں سارے دالوں توقع نہیں سارے دالوں توقع نہیں چھوٹی آئی ایسان نہیں چھوٹی آئی دکھان چھوٹی آئی ہاں لے اللہ اللہ بھائے دھی یہاں دے پر دے ہو لی آئیے زخمی پیو کم لڑکی ویجبان دے اچھین سکینہ ہاں پیو تھی دا مقتل ویج ملاقات انہوں جگہویں بھائی انہوں جگہویں انہوں جگہویں نال آئی سامجھے 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 فرانتے نہیں مہیدہ سامنہ ہو بیتا تو سامنہ آئی میں کیڑا ہو کھا درد پہ پڑھ دا غریب تھی دھی دا دینیا دے پردے ہو نہیں آکھ جانے سین جانے من دہ ہاں پیو تھی دا مقتل ویج ملاقات لہاں .... کرینا آئی پیو سار چمیا دی ڈیگال چمیا یا مہ کے چھرب پنجینہ رنگ زرد تھیا معصومہ دا جدہ دکھا ہے دشمارے گمینہ رنگ زرد تھیا معافی مانگے معافی مانگے جی بابا رنگ زرد تھیا معصومہ دا جدہ دکھا ہے دشمارے اندب ہمیں کوئی غم نہ دیکھا ہے اندب ہمیں کوئی غم نہ دیکھا ہے تو رو میں کی میند آجو ہمیں مخانٹے وائن آخ جانے سین جانے قاتلان دے رائے والدے رائے قاتلان دے رائے تے والدے رائے زجر ابنی قائد چھائے ارادہ بنائے جو میوار کریں ایمیں تلوار علم کی تیز دٹھر تا جھولی جو چھوٹی جائی دھی تیج تا دھیاں والے بیٹھو چھوٹی جائی دھی آئی بچی تا دید پیس نا بھگھان لیاں جیٹا سنگ دل آئی تلوار نیام چھپا کے واپس والے دل دے وچا دھاندے ایڈیاں دھییاں دے سامنے آلے اللہ تیج تا دھاندے ایڈیاں دے سامنے شمر پیاندے ہی کھاتی جو پتھرے دو جچ کھڑنے رے اللہ جانے دیل کریں دا دا یا کھنڈا کریں دا دا زجر ابنی قائد چھوٹی جائی دا شمرہ تلوار کرساں امیر شام دا بھٹائی نام پیساں رجر ابنی قائد چھوٹی جائی دا شمرہ تیرے ظلم دا اوزاد امین اے دذر بنا دون مار لازے دائی آپ مارویسی خدکیس 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 کیوں میں مارویسی ادھے لتھا بیٹھائے بدان تینہ نال پورے لمحے دی ہوا چل دیا بدان چوبے لگویں دیئے اوپے دی ہوا چل دیا بدان چوبے لگویں دیئے تُو نہ مارویسی لازے تہیاں پی مرویسی شمرہ دے اتنا قریب المرگا تُو میڑا استادہ میں ہی کھوار کر چھوڑے ہاں امیر شام دا بھٹائی نام تُو پاویاں آدھے میرا آدھا ہی بنایا ایک تلوار نیا میں جھکٹیے اللہ میں کیتا ہے لیکن منو ہک گال روک گئیے آدھے ہوندھا تا بچیا کوئی نیا جیڑا روکیا کونہ یا روکن والا ہوندھا غازی مارا گیا ہے حکل مار کیا دے دنوں نہیں پتا جدا میں تلوار لب گیتی ہے میں ڈٹھے داؤں دی چھوٹی جائی دھی آئی گیڑی چھوٹے جوڑی آج جو اور گیا دیا یا لہ دنوں نہیں بیڑے با بینوں نہ ماری نہ کوئی نہیں بچے مجھے 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 حضور وہ بل المڈ Licat تلوار لگ ڈا بھی مجھے 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 سیادہ کلمار کیا دے کمیناؤں کے ویلے دیاں بلایا نہیں ویلے دیاں اپنا ویلے دیاں نا دے اٹھانائے یا میں اٹھاوا سیادہ دے مڈی جولی چھوڑ بڑا ظالم اسلام کرے سی ڈھنہ گری تیز مظلوم دیڈہا نکل گئی ہے کمینے دے مخاطبوں کرنا دے جھڑکا میں کوئی ملانا یہ نئی ظالم کرینا جہنے پیوٹے یا کھاوا اگ دووے یوں دی دھی کو نئی جھڑے کی دا جہنے پیوٹے یا کھاواگ دووے یوں دی دھی کو نئی جھڑے کی دا دعا کا مصن ہے سیادہ دی دوڑے کو جی احساس کرینا سیادہ دے سیادہ دے ملانا جہنے پیوٹے ہیں بڑا جہنے پیوٹے ہیں موسیقی